بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے اب تک کی اہم خبریں آج بات کریں گے سب سے پہلے کرونا کی کنڈیشن جو لازٹ 24 آرز میں انگلنڈ میں رہی اس کے بعد امریکی صدر کا جو بائیڈن کا بورا جانسن برطانوی وزیراعظم کو ٹیلی فون کال اور کون سی اہم گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان اس کے بعد بات کریں گے یورپین سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت یورپین آنے والوں کے لیے جو ان کو بینیفٹس کا مسئلہ بونا ہوا ہے اس پہ کون سی بڑی آواز جو ہے اور اٹھائی گئی ہے جس کے بعد بینیفٹس ان کو ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہو چکے ہیں اس کے بعد بات کریں گے آخر میں سکوٹ لینڈ کے علاوہ کون سی ریاست نے ارہدگی کی بات کی ہے جو کہ اب انگلنڈ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا کی اس وقت دنیا میں دس ٹاپ پر مالک آئیں جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا کے مریض ہیں جس میں سب سے اوپر یو ایس اے امریکہ اس کے بعد برازیل تیسرے نمبر پہ انڈیا چوتھے نمبر پہ میکسیکو پانچ میں نمبر پہ یوکے اور چھتے نمبر پہ اٹلی سات میں پہ فرانس اور آٹھ میں پہ ایران نو میں پہ رشیا اور دس میں پہ سپین آ چکا ہے ان دس ممالک میں اس وقت سب سے زیادہ کرونا کے مریض اور سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں آدھی سے زیادہ جو ڈیتھ ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے صرف اور صرف تین ممالک میں ریکارڈ کیا گیا ہے جس میں یو ایس اے برازیل اور انڈیا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں یوکے کی موجودہ صورتحال کی یوکے میں اب تک ٹوٹل جو مریض جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ہے ستانویں ہزار تین سو انتیس اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو اٹالیس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد اگر بات کریں مجموعی طور پر ٹوٹل کیسز کی جو سامنے آئے ہیں کرونا کے وہ ہیں تیس لاکھ باسٹھ ہزار اس کے بعد جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ ان کا پتہ چلا ہے پازٹیف وہ ہے تیس سار پانسو باون اس مین کہ یوکے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے جیسے کہ آج سے تقریباً ایک دن پہلے بورو جانسن نے بھی کہا تھا کہ جو نئی قسم ہے کرونا کی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو نئی قسم ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ پرانی کرونا والی قسم سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اس پہ بھی یہی ویکسین جو ہے کار آمد ثابت ہو رہی ہے جو کہ اس پرانے والے کرونا وائرس پہ ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کرونا کی جو قسم ہے نئی کرونا وائرس کی ایک قسم کا وہی کرونا وائرس ہے لیکن صرف و صرف ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ دونوں کے پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ مختلف ہے جو نئی کرونا ہے جو نئی قسم ہے جس کو یوکے ویرینڈ کہتے ہیں وہ ستر پرسنٹ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اب بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیلی فون کال کی ہے بورا جانسن کو یورپین ممالک میں سب سے پہلی ٹیلی فون کال جو ہے وہ بورا جانسن کو کی گئی ہے کیونکہ امریکہ کا یورپ میں سب سے بڑا اتحادی جو ہے وہ برطانیہ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے جو سب سے پہلی کال کی تھی اپنی صدارت کے بعد وہ کی تھی کینیڈا کو کیونکہ اس کا پہلا سب سے قریب ترین پڑوسی ملک ہے اور سب سے زیادہ لیندین اس کا ہے بھی کینیڈا کے ساتھ اس کے بعد اس نے دوسری کال کی تھی میکسیکو کو میکسیکو کے ساتھ بھی اس کا بارڈر ہے اور میکسیکو کے صدر کو کال کر کے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں تمام وہ پولیسیز ویزا پولیسیز اور امیگریشن پولیسیز روائیو کروں گا جو کہ ڈانلڈ ٹرم نے مسلط کی تھی اس کے بعد اس نے تیسری جو کال کی وہ کی تھی بورا جانسن کو اور بورا جانسن کے کال کے دوران اس نے کافی خوشگوار موڈ میں بات کی اور بورا جانسن نے اس کی بات چیت کے درمیان ایک فوٹو بھی اپنی ٹیوٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کیا جو کہ کافی خوشگوار موڈ میں بات چیت کے دوران کھینچی گئی تھی بورا جانسن کی آفس کی طرف سے جو بائیڈن کے آفس کی طرف سے جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماوں کے درمیان جو پیرس معاہدہ ہے اس میں جو بائیڈن کے واپس آنے پہ اس کو مبارک بات دی یہی ہے ڈونر ٹرم کے تمام جو اقدامات تھے ان کو روائی کرنے پہ بورا جانسن نے جو بائیڈن کو سراہا ہے حالانکہ بورا جانسن جو ہے وہ دلی دور پہ ڈونر ٹرم کو پسند کرتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی اچیمنٹ بھی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ جو بائیڈن نے آج سے دو سال پہلے بورا جانسن کو پپٹ کہا تھا ڈونر ٹرم کا اور کہا تھا یہ چربہ ہے ڈونر ٹرم کا خاص طور پہ جو بائیڈن جو ہے وہ بریکسٹ کا بہت بڑا مخالف تھا کیونکہ بورا جانسن حامی تھا اس وجہ سے اس نے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا بورا جانسن کو لیکن اس کال کے بعد برف پگلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد بات کریں گے یورپین سیٹلمنٹ پروگرام میں جو جتنے لوگ آئے ہیں ابھی تک ہوم آفس کی کلکولیشن کے مطابق تقریبا تقریبا 4.9 ملین جو لوگ ہیں وہ آ چکے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اور بہت سارے ابھی اپلائی کرنے والے رہتے ہیں جو کہ 30 جون 2021 تک اپلائی کر سکتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تدار اس سے کہیں زیادہ اور بڑھ جائے گی ان لوگوں کے آنے کے بعد ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا بینیفیٹس کا بینیفیٹس جو ہے وہ ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہی وجہ ہے کہ جو دوست وہاں سے آئے ہیں یورپی یونین سے یہاں پہ اپلائی یوکے میں کرنے ان کا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھی کومنٹس میں بھی ہر جگہ پہ کہ ہمیں بینیفیٹس کے سلسلے میں ملتے رہیں گی یا ہمیں بین کر دیا جائے گا کیا سلسلہ کار ہوگا اس کے بارے میں بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے سکوٹلینڈ نیشنل جو پارٹی ہے اس نے انکار کر دیا ہے برطانوی حکومت کو ملیں گے ورنہ کسی کو بھی نہیں ملیں گے اس نے کہا کہ خاص طور پہ اس کنڈیشن میں کوئی بھی فرق نہیں کرنا چاہیے جب کرونا وارث کی وجہ سے تمام متاثر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یورپ سے لوگ آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے یوکے میں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی بینیفیٹ اسی طرح لے جس طرح یہاں کے بریٹش لوگ لے رہے ہیں اس وجہ سے اس پارٹی نے انکار کیا اور کہا ہے کہ تمام کو ہم برابری کی سطح پہ بینیفیٹس دیں گے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ برطانوی حکومت نے دو کٹاگریز رکھی تھی کٹاگری ون اور کٹاگری ٹو کٹاگری ون میں وہ لوگ تھے جو کہ الیجیبل ہیں کٹاگری ٹو میں وہ تھے جو الیجیبل نہیں ہیں اور جو الیجیبل نہیں ہیں وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اکتری دسمبر دوہزار بیس کے بعد جو بھی یورپین سیٹلمنٹ کے لیے آئے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا لیکن ایس این پی نے انکار کر دیا ہے تو اس کے بعد اب انشاءاللہ تمام کو بینیفیٹ ملیں گے خاص طور پر سکوٹ لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور باقی یوکے میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ عدالت نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہے کہ تمام کو بینیفیٹ اکلوم ایکول ملیں گے لیکن یہ صرف اور صرف اس وقت بریٹش حکومت کی طرف سے یہ تمام پراپوگنڈا اور تمام پرولمز کریئیٹ کی جا رہی ہیں اس کے بعد اب انڈ پہ بات کریں گے سکوٹ لینڈ کی اور ایک نئی ریاست یوکے کی جو سامنے آئی ہے جس نے کہا ہے ہم ریفرینڈم کروائیں گے اور یوکے سے الادی کی چاہیں گے ہوا کچھ اس طرح کی یہ دونوں ریاستیں مخالف تھیں بریکسٹ کی اور دونوں ریاستوں کی عوام نے ووٹ کھل کے دیا تھا کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں سکوٹ لینڈ کا جیسے کہ آپ پہلے جانتے ہیں لیکن نورڈن آئر لینڈ بھی ایسا ایری ہے جہاں پہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا پسند کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا دوسرا پار جو آئر لینڈ ہے جو ریپبلک آئر لینڈ ہے وہ آر ایڈی یورپی یونین کا ممبر اور وہ الادہ نہیں ہوا اسی وجہ سے اب سکوٹ لینڈ میں جیسا کہ ریفرینڈم کی دوبارہ بات ہو رہی ہے اور میئی میں الیکشن ہے اسی طرح نورڈن آئر لینڈ میں بھی دوبارہ کافی زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی ہے ریفرینڈم کے لیے اور انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم ریفرینڈم چاہتے ہیں اور ریفرینڈم کے ریزلٹس کے طور پہ ہم یوکے سے الہدی چاہتے ہیں اب آنے والے وقت میں کس طرح سے یہ ریفرینڈم نورڈن آئر لینڈ میں بھی ہوگا کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے اسی وجہ سے پہلے سکوٹ لینڈ کا ریفرینڈم ہوا تھا جس میں بہت تھوڑی نمبرنگ کی وجہ سے سکوٹ لینڈ یوکے کا حصہ بنا رہا ہے لیکن اب دوبارہ جو پارٹی دوبارہ الیکشن کے لیے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ امید ہے کہ وہ ہی دوبارہ جیتے گی اور اگر وہ دوبارہ جیت جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا منشور یہی ہے کہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے اور اس کے بعد ہم یوکے سے الہدی کر لیں گے اور انہوں نے یورپی یونین کو بھی کہا ہے کہ ہمارا ویٹ کریں جیسے ہم یوکے سے الہدی اختیار کریں گے تو ہم دوبارہ سے یورپی یونین کا ممبر بن جائیں گے لیکن اب یہ نئی ریاست جو نوردن آرلینڈا اس کے دوبارہ سے ایکٹیو ہونے سے اور الہدہ سے ریفرینڈم کے اور الہدی کی باتیں ہونے کے بعد یوکے کے لیے واقعہ ہی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس تمام چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرے کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے کوئی بھی ریاست الہدہ ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں امید ہے آپ کو یہ میرا سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا اپنی راہ سے لازمی اگاہ کیجئے گا ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے